میرے عزیز دوستو محبوب کو زمانے سے چھین کر آپ کا بنانے والا شدید ترین اور بڑا عمل میری آبائی قدیمی کتاب سے میں آج آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اس عمل کی تاثیر اس عمل کا اثر اتنا طاقتور ہے کہ چاہے آپ کا محبوب کسی انسان کی قید میں ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کے محبوب کا اپنا دل آپ سے جتنا بھی دور ہو آپ کے ساتھ جتنی بھی نفرت کرتا ہو اس کو یہ عمل اور اس عمل کے موکلات چھین کر اس کی اپنی ذات سے چھین کر کسی دوسرے شخص سے چھین کر آپ کا بنا دیں گے اور اس عمل کی تاثیر بھی ہمیشہ رہتی ہے اس کے موکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں مستقبل میں کبھی بھی اگر محبوب کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو ناراضگی پیدا ہو اسی وقت اس عمل کے موکلات اس کا دماغ اس کا دل آپ کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس عمل کی جو شدت ہے وہ ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے کبھی کام نہیں ہوتی اور اس کی شدت ہمیشہ ہمیشہ محبوب اپنے دل پہ محسوس کرتا رہتا ہے اس عمل کو بہتر ہے کہ سوموار والے دن تیار کیا جائے لیکن اگر سوموار والے دن تیار نہیں کر سکتے تو پھر آپ جمعیرات یا اتوار والے دن بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اس کو تیار کریں وقت کی کوئی تخصیص نہیں عمل تیار کرنے کے لیے ایک سفید کاغذ دیا جاتا ہے جس کے اوپر یہ والا بڑا خاک کا تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو نقشہ ہیں اور دونوں نقوش میں اوپر سے نیچے چار چار خانے ہیں پہلا جو نقشہ ہے اس میں دائیں سے بائیں چار خانے ہیں جبکہ دوسرا جو نقشہ ہے اس میں دائیں سے بائیں چھے خانے ہیں ان دونوں نقوش کے درمیان میں دو لائنیں لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو نقشہ ہیں دونوں ایک دوسرے سے علیہ دا ہیں ان نقوش میں جو پہلا نقشہ ہے چھوٹے والا اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے آپ نے پاک صاف بوضو ہو کے بیٹھنا ہے اور جو اس کا سب سے پہلا خانہ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے یا حافظو اس طرح ہم باقی کے جو تین خانے ہیں ان کے اندر بھی ہم یا حافظو لکھ لیں گے اس کے بعد نیچے جو پہلا خانہ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے یا حفیظو اسی طرح باقی کے جو خانے ہیں ان کے اندر بھی ہم یا حفیظو لکھیں گے اور اس سے جو اگلا خانہ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے یا اللہ یا اللہ تیسرے نمبر پہ جو پہلا خانہ ہے اس میں بھی ہم یا اللہ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے یا محمد یا محمد تینوں خانوں میں لکھ لیں گے اب اس نقش کا آخری خانہ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے یا واسعو اور تمام چاروں خانوں میں ہم یا واسعو لکھیں گے اس طرح پہلا نقش مکمل ہو گیا اس کے بعد اب ہم دوسرے نقش کی طرف آئیں گے اور اس کا جو پہلا خانہ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے یا رسول اللہ بہت ہی خوبصورت پیارا نام ہے اس کے بعد ہم کل ماں طیب لکھنا شروع کریں گے اس کے بعد جو اگلا خانہ ہے اس میں ہم لکھیں گے یا اللہ اسی طرح یا اللہ لکھتے جائیں گے یہاں پہ ہمارا یہ نقش مکمل ہو گیا ہے اب اس کے آگے اس نقش کا عمل ہے میم علف علف لام علف این اسی طرح آپ نے تمام خانوں میں عمل مکمل کرنا ہے اس کے بعد باقی کے تمام خانوں میں ہم ہو ہو لکھیں گے اور اس کے نیچے جو آخری خانہ ہے اس میں ہم لکھیں گے توئے توئے اس طرح یہ نقش مکمل ہو کے آپ کے سامنے پڑا ہے ابھی ہم اس کے نیچے ہوب لکھیں گے ہوب لکھنے کا بھی ایک مقصود طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے لکھنا ہے ابھی ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں سب سے پہلے ہم اس کے نیچے لکھیں گے تاہا اس طرح تاہا ہم کل تین بار اس کے نیچے لکھیں گے تاہا لکھنے کے بعد فلان بنت فلان محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام اللہ حب فلان بن فلان یعنی آپ کا نام اور آپ کی والدہ مطرمہ کا نام اور اس کے بعد دوبارہ سے تین بار تاہا تاہا لکھ کے ہم اس نقش کو بند کر دیں گے اس طرح اب یہ نقش بلکل مکمل ہو کے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لپیٹ کے چھوٹا بلکل بنا لیں اور اس کے بعد مکھن لے لیں مکھن کی کوئی بھی مقدار ہو چھوٹی سی مقدار ہو مکھن کا پیڑا بنائیں اور اس کے بلکل درمیان میں اس نقش کو رکھ کے اس کے پیڑے کو اٹھا کے کہیں بھی پانی کے اندر آپ رکھ دیں یہ آپ بھی نقش ہے پانی ایسا ہو جس کا اختتام ناپاک نہ ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مکھن میں رکھنے کے بجائے ویسے ہی پانی کے اندر گھول دیں گھولنے کے بعد اس پانی کو آپ کسی بھی ایسے پودے کو ڈالیں جس کا پھل ترش نہ ہو کڑوا نہ ہو دونوں طریقے بہت اچھے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے جو پہلے والا طریقہ ہے وہ آپ اپنائیں جیسے ہی استعمال مکمل کریں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور محبوب خود محسوس کرے گا کہ جیسے کوئی شخص کسی کو زنجیروں میں جکڑ کے اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے اس طرح اس نقش کے موکلات اس کو اٹھا کے آپ کے پاس لے کے آئیں گے لیکن اس کا مقصد صرف جائز ہونا چاہیے اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھنا ہے تو ویٹس ایپ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ